بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وہی ہوا کہ جس کا ہم نے امکان ظاہر کیا تھا اپنے طور پر کہ شاید یہ ہوگا اور وہی ہوا یعنی کہ پاکستان طریقہ انصاف نے بہت بڑی احتجاج کی کال دی تھی یہ بڑی کال میں نمبرز کی اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوتی تو پتہ لگتا کہ اتنی بڑی کال ہے یا نہیں لیکن اس تاثر کے اعتبار سے بہت بڑی کال تھی کہ ایسے موقع پر پاکستان میں ستائیس سال بعد تو اس طرز کا ایونٹ ہو رہا تھا شنگائی تعاون تنظیم ظاہر ایک بڑی اورگنیزیشن ہے دنیا کی چار ایٹمی طاقت ہیں اس میں دنیا کی آبادی کا 40% رپریزنٹ کرتی ہے دنیا کی جی ڈی پی کا 35% رپریزنٹ کرتی ہے پاکستان میں چائنہ کے وزیر آزم آئے ہوئے پاکستان میں انڈیا کے وزیر خارجہ نے آنا ہے ابھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو صبح آنا ہے آپ سے کچھ گھنٹوں بعد اور اس دن پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت نے ظاہر ہے اس وقت یہ تو ماننا چاہیے کہ وزیرائی کے اعتبار سے ہے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان طریقہ انصاف اس نے اعتداد کی کال دے دی اور این اسی مقام پر اعتداد کی کال دے دی جو کہ تمام پر سرگرمیوں کا مرکز تھا یعنی کہ ڈی چوک ہم نے اس وقت آپ کے خدمت میں رسکیتا تھا تفصیل سے کہ اعتداد کی کال دی کیوں ہیں اور ساتھ ہم نے اپنی رائے دی تھی کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید یہ کینسل ہو جائے گی یہ اعتداد کی کال ہم نے ایکزیکٹلی کیا کہا رہے ہیں آپ دیکھئے میں اگر وہ ذمہ داری سرز کر رہا ہوں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ذمہ داران سے میری بات بھی ہے کہ صاحب فرض کر لیجئے چودہ اکتوبر کو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ لیں ملاقات کروا دی تو پھر کیا کریں گا تو کہتے ہیں پھر ہم درنا یعنی پھر ہم لگتا ہے اور یہ خبر غلط ہو سکتی یہ خبر نہیں بلکہ رائے غلط ہو سکتی ہے کہ بالاخر ریاست حکومت اس کیاوس کو پندرہ تاریخ کو ایوائیڈ کرنے کے لیے کیونکہ یہ حکومت افورڈ نہیں کر سکتی کہ پندرہ اکتوبر کو یا چودہ کو یہاں چائنہ کے صدر آئے میں ہو پندرہ کو ایسی ہو رہی ہو ایسی ہو رہا ہو اور اللہ نہ کر اللہ نہ کرے کوئی لاش اللہ نہ کرے ایسا کر جائے میرے موں میں خواہ چلیں یہ تو چھوڑ چار شیل چل جائیں چار ویڈیوز آ جائیں لوگ آنسو گیز ہوای فائرنگ کنٹینر ہٹا رہا ہے صبح کا سی ایم چل پڑا ہے یہ ویجوالز ریاست حکومت افورڈ نہیں کر سکتی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کو ایوائیڈ کرنے کے لیے بالاخر ایک ملاقات فیسیلیٹیٹ کر دی جائے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ہو سکتا ہے کہ اپنے مقصد کے حصول میں کامیابی ہو جائے خان صاحب تک ایکسیس دے دیا جائے کسی بھی صورت میں اور اس کے بعد وہ یہ کال آف بھی کر دیں تو اتفاق سے ہم نے اگزیکلی یہ بھی کہا تھا کہ اگر چودہ اکتوبر کو جو ہے وہ ملوا دیا جائے تو کیا ہوگا اور ہم نے آپ کی خدمت میں ارس کیا تھا کہ چودہ اکتوبر کو بھی اگر ملوا دیا جائے گا کسی کو تو یہ کال واپس ہو جائے گی اب یہ تجزیہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل آخری وقت میں ملنے ملوانے کا بندوں پر سکون کیا گیا یہ یہ رائے کچھ نمہات میں آپ کی خدمت مرس کرتے ہیں بہرحال پاکستان دری کے انصاف نے یہ رائے یہ اعتداد کا فیصلہ واپس کیوں لیا پاکستان دری کے انصاف کو اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا اور آگے کیا ہوگا یہ اگلی کچھ منٹ میں جاننے کو کوشش کرتے ہیں اعتداد کی کال اس لی تھی کہ عمران خان صاحب تک رسائی پی ٹی آئی کے لوگوں کو ملنی تھی ان کی صحت کے حوالے سے فکر مند تھے میری اپنی رائی ہے کہ ایک تو صحت کے حوالے سے فکر مند تھے لیکن ایک اور بڑا مسئلہ یہ بھی تھا اور یہ میں ذمہ داری سے ارز کر رہا ہوں ظاہرے لوگوں سے بات کرنے کے بات ارز کر رہا ہوں کہ ورکرز کا پریشر بہت زیادہ فیل کر رہی تھی پاکستان دری کے انصاف کی خیادت یعنی کہ خیادت میں کئی لوگ تھے جو کہ صحت کے حوالے سے واقعی پریشان تھے لیکن بہت سارے ایسے بھی تھے تمہیں یقین تھا کہ صحت کے حوالے سے کوئی معاملہ خراب نہیں ہے یا ایسا نہیں ہے کہ جناب ان کچھ دنوں میں خان صاحب کا رابطہ کاٹ کر لانا کرو انہوں نے کچھ کر دیا جائے گا لیکن چونکہ ورکرز میں تشریح تھی اور ورکرز کا بہت زیادہ پریشر تھا اس لیے انہیں رد عمل کے طور پر ورکرز کا پریشر کم کرنے کے لئے کہ ورکر کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں ہماری ملنے کے بارے معلوم نہیں ہے کوئی مل نہیں رہا ان سے کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو فلا ہو گیا ہے کوئی کہہ رہا ہے فلا ہو رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے وہ اڈیالا میں نہیں ہے کوئی کہہ رہا ہے وہ اسپتال میں ہے تو بھائی ہمیں ملواؤ تو اسے ہم بتاؤ تو سیئی کیا ہے کیا اس پریشر کی وجہ تھی اعتداد کے کال دینے کی مجھے لگتا ہے پاکستان دریقے انسان نے اس میں ایک بڑا پتہ کھیل لیا یہ لمبی لڑائی ہے اس پر کارٹ شاید دیکھ کے کھیلنے ہوتے ہیں ایک بہت حساس تیریٹری میں پاکستان دریقے انسان نے جم کیا کہ پندرہ تاریخ کو این اسی دن این اسی مقام پر اعتداد کا اعلان کر دیا ہم نے اس بھی کہاتا ہے مشروط اعلان ہے اگر ملوا دیا تو پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ اعلان کینسل بھی کر دے گی لیکن پس کو کہاتا ہے کہ اگر یہ کینسل بھی ہو گیا تو بھی پی ٹی آئی کے کیلے اچھا ثابت نہیں ہوگا لانگ رن میں اس لیے کہ پھر اس چیز کو شاید یاد رکھا جائے گا اور پھر یہ معاملہ پھر ہر ٹائم پہ چیزیں سیٹل بھی کی جاتی ہیں سو پی ٹی آئی نے ایک بہت حساس تیریٹری میں قدم رکھا شاید بہتر ہوتا ہے کہ ورکرز کی پریشر کو کم کرنے کے لیے وہ یہی چیز کرتے لیکن ایک آت دو دن آگے پیچھے ایک آت دو دن مطلب کچھ پہلے یا بعد میں کر لیتے تو وہ اس حساس تار کو نہ چھڑتے جو کہ انہوں نے بہرحال چھڑ دیا اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی نتیجہ پاکستان تحریک انصاف پر مزید سختی آئے گی بہت ذمہ داری سرز کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کئی ذمہ دارانوں نے کا خیال تھا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس انداز سے پندرہ اکتوبر کو اچھیجات کی کون نہیں دینا چاہیے ہمارے دامن نے ایک داغ ہے کہ جب پہلے جب چائنہ کی آنا تھا تو ہماری وجہ سے نہیں آیا یہ ہم دوسرا داغ لگانے جا رہے ہیں ہم ان لوگوں کو جو کہ ہمیں ثابت کرنے پر طلعے میں کہ ملک دشمن ہیں ہم انہیں ایک چیز پلیٹ میں رکھے دینا جا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ملک دشمن ہیں دیکھو ستائیس سالات ملک میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں اور دیکھیں ایک بات ہے جو بھی بیانیاں جتنا سخت ریڈرشپ طے کرتی ہے نیچے بھر کر اسے دو قدم آگئی جاتا ہے نہیں ہمیں لیڈر چاہیے یہ بڑا ایک حساس تیریٹری ہے جس میں پی ٹی آئی نے جنپ ان کیا اور پی ٹی آئی کے کئی ذمہ داران کو لگتا تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن بہرحال یہ کال دی گئی اب دیکھئے مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے اس میں پی ٹی آئی کی توقعات سے زیادہ گورنمنٹ نے ریاست نے اسٹیبلشمنٹ نے ان کی توقعات سے زیادہ اس پر جو ہے وہ سٹینڈ لیا یعنی کہ آپ سیاسی سیاسی کمیٹی کو ملوا دیں نہیں ملوا دیں سیاسی لوگوں کو ملوا دیں نہیں ملوا دیں خان صاحب کی بہنوں کو ملوا دیں جی نہیں ملوا دیں اچھا جی باقاعدہ لکھ کر دے دیا لیٹر لکھ کے دے دیا وزارت داخلقوں کے جناب بیریسٹر گورڈ صاحب اور حمد رجل صاحب کو ملوا دیں نہیں ملوا دیں ڈاکٹرز کو ملوا دیں اب یہاں پر آکر بات کہہ ہوئی ہے کہ پندرہ اکتوبر اور جس دن احتجاز کی کال تھی پندرہ اکتوبر کے ابتدائی کچھ گھنٹوں میں ڈاکٹر آسین صاحب جو کہ شوکت خانم کے ہائر آفیشل ہے بہت پروفیشنل ڈاکٹر ہیں ان کو خان صاحب تک رسائی دے دی جائے گی اور اتنا آخر میں آکے کیوں یہ کیا گیا مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ ایک اندیشہ اس بات کا بھی تھا کہ جب خان صاحب کو اگر ملاقات کروا دی گئے خان صاحب کی تو کیا ہو اگر خان صاحب ہی اتجازی کال دی دے پندرہ تاریخ کو پھر کیا ہوگا بھائی تو عجب نہیں کہ پی ٹی آئی کے بہت سال انڈیٹس تو خوش بھی ہو اندر خان ہے کہ بھائی پندرہ تاریخ تک خان صاحب سے رابطے کا معاملہ نہ ہی رہے چونکہ اگر مل لیے اور انہوں نے کہا پندرہ تاریخ کو کرنا ہے تو پتا ہے کہ اسٹیبنشمنٹ کا کیا ریکشن آئے گا اور اگر خان صاحب نے کہا ہے کہ اتجاز کرنا ہے تو وہ اناؤنس تو کرنا ہے ورنہ پتا ہے کہ خان صاحب کا کیا ریکشن آئے گا ورکرز کا کیا ریکشن آئے گا تو بھائی ٹھیک ہے کہ ابھی یہ معاملہ بھی فیالا ڈسکینٹی رہے ہو سکتا ہے کسی نہ کسی لیول پر کوئی انڈرسٹیننگ بھی ہو اس معاملے پر کہ ابھی بس یہ ذرا معاملہ کٹ آف ہی رکھی بہرحال اب شوکت خانم کے ڈاکٹر آسیم صاحب کو اگر بنام سے ہی لے رہا ہوں تو ان سے ملنے کا اختیار دے دیا گیا وہ ویانہ میں تھے یا دنیا کی کسی ایک ملک میں تھے ویانہ میں اور وہاں سے ان کو بلوایا گیا اور وہ کل دوپہر سے جو اس نعباد میں کہ مجھے مجھے اجازت دے تاکہ میں ملنوں سو ایک امکان شاید یہ بھی تھا کہ اب اتنا کہ اگر خان صاحب کسی کے بھی ذریعے اتجاز کی کال دیتے ہیں تو اتنا لیٹ خان صاحب کی ملاقات ہو کہ اب تو پندر اکتبر کوئی صبح مل رہے ہیں تو وہ کب اب کیا ہوگا کیسے ملیں گے اور کیا یعنی کیسے پھر لوگ آئیں گے تو وہ پھر عمل اور ممکن نہیں آ رہے اور ویسے بھی ڈاک صاحب ایک پروفیشنل شخصیت ہے وہ عام طور پر وہ سیاسی حوالے سے بیانات کو نہیں دیتے مطلب ان کی شورت یہ ہے کہ وہ مطلب خان صاحب سے بھی ان کا اصرار یہ تو ہے کہ میں اپنی ایک ڈاکٹر میں بات کرلوں گا لیکن کہ پولٹیکل وہ بات آگے نہیں بڑھائیں گے تو بہرحال پاکستان طریقہ انصاف نے یہ کر لیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف سے مزید تلخیاں اور دوریاں بڑھیں گی اداروں کی اور شاید یہ آنے والے دنوں میں یہ شاید نظر آئے گا اور اس لیے بھی نظر آئے گا اور دوسرہ ہے کہ ورکر کی پریشن کی بنیاد پر بھی یہ کال دی گئی تھی ورکر کی ایک بڑی تعداد تو ابھی بھی ناراض ہے وہ کہہ رہے دی کیا ہوگے پھر لیڑ گیا پھر مگ گئے تھی اور یہ بھی بہت سارا ناراض ہے اور یہ بھی کہ قیادت میں بھی پی ٹی آئی کو ایک پروبلم ابھی ہوگئی کہ ہر مندہ دوسرے کو شکی نظر دیکھ رہا ہے کہ یہ ان کا آدمی ہے پتہ نہیں کون کس کا آدمی ہے پتہ نہیں باتیں کیا لیک ہو رہی ہیں کیا ہو رہا تو یہ بھی بڑی ایک اس وقت پروبلم ہے پاکستان طریقہ انصاف کو اور اگلے کچھ دنوں میں پی ٹی آئی نے فور شور ایک اور کال دینی ہے سو ایک طرح تو پی ٹی آئی کہ کچھ ورکرز یہ بھی نینٹیب بنا رہے ہیں کیجنہ ہم ریاست کو تھکا رہی ہیں جی کہ جناب بار بار جو ہم کال دیتے ہیں پھر وہ آرینمنٹ کرتے ہیں چار کنٹینر لگاتے ہیں پھر ہم کبھی اعلان لیتے ہیں واپس کبھی چلے جاتے ہیں آگے تھکا رہے ہیں لیکن دوسرا بھی دروس ہے ورکر بھی تو تھک رہا ہے ورکر بھی تو مایوس ہو رہا ہے ورکر کو بھی تو لگ رہا ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں کبھی ایک کال دیتے ہیں پھر نکلتے نہیں ہیں پھر کینسل کر دیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھ اٹھتے ہیں کر کیا رہے ہیں ورکر بھی تھک رہا ہے اچھا ریاست پولیس سٹیٹ وہ ان کا تو کام ہی ہے ورکر کا تو کام ہی تو یہ نہیں ہے نا کہ وہ صبح شام جو ہے وہ جلسے جلوس دھکے شہل لاتھی یہ سکتا ہے تو وہ بھی تو ایک انگل ہے تو ورکر اگر یہ تاثر پروان چڑھا ہے کہ یہ سٹریٹ پاور ہمیں فائدہ نہیں دے رہی اور یہ قیادت کمپرومائز ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں تو یہ بھی تو ایک بڑا لاؤس ہے پاکستان طریقہ انصاف گا اگلے کم دنوں میں پی ٹی آئی نے پھر اٹھ کال دینی ہے اور عجب نہیں کہ یہ کال پہلے سے کم ایفیکٹیو ہو پاکستان طریقہ انصاف کی اور عجب نہیں کہ اس والے ایسی والے اپیسوڈ کے بعد پاکستان طریقہ انصاف پر پہلے سے زیادہ سختی ہو سو مجھے لگتا ہے کہ ابھی آنے والے دنوں میں معاملہ ہے یہ مزید تلف ہوگا دیکھتے ہیں کہ اس والے سے کیا ہوتی ہے